کہ اس نے میرے آقا میرے مولا سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا بھی اس نے انکار کر دیا میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گفتگو اسی کی زبانی سماعت فرمائیں پنج تن پاک کے بارے میں آیت تطہیر ہے مگر آیت تطہیر کا ہر گلد یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے کہ بات چار کی اور یہ سرکار تو معصوم ہیں یہ جملہ اس اندے کو نظر نہیں آیا کہ بات چار کی ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں کون کتے کو سمجھائے کہ کسے بھونکے کہاں بھونکے یہ اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے اس کمینے کا کامی شرارت ہے اور ظالم جس سے بیان سے تم نے کلپ لیا ہے اس بیان میں تو واضح موجود ہے اور بار بار یہ بھونکتا ہے مناظرہ مناظرہ اس بریلر سے جب یہ فقیر سر ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کہ کس سے مقابلہ کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سید المعصومین و علی آلہ و اصحابہ المحفوظین ناظرین اکرام پچھلے دنوں چمن زمان نے ایک اور شرارت کی کوشش کی اور بڑا تأثر دیا اور کلپ کاٹ کر یہ بار بار بھونکتا رہا کہ جناب انہوں نے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کہیں انکار کر دیا ماذا اللہ کہ اس نے میرے آقا میرے مولا سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا بھی اس نے انکار کر دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا انکار کر چکا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گفتگو اسی کی زبانی سماعت فرمائیں پنج تن پاک کے بارے میں آیتِ تطہیر ہے مگر آیتِ تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے حالانکہ یہ سوچنے سے پہلے اسے کم از کم اپنے ابب عرفان شاہ کو ہی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ قبلہ امام جلالیزیدہ شرفہو کا پڑھایا ہوا ختم معصومیت کا عقیدہ اب اس کا تازہ تازہ بننے والا ابب عرفان شاہ بھی ختموں میں بیان کر رہا ہے اور جس نے پورے عالم کو معصومیت اور محفوظیت کا فرق واضح کیا نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المعصومین اور خاتم المعصومین بار بار بیان کر کے اہل سنت کو ختم معصومیت کا عقیدہ پخت انداز سے دیا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہستی ہی معظلہ نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کے معصومیت کا انکار کر دے خیر یہ چونکہ بیچارہ چمچہ ہے اور چمچے کا کام ہوتا ہے چمچہ گیری کرنا اور اس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چم نے وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے چمچہ نہیں ہوں میں اور چمچے نے چمچے کا حق ادا کرتے ہوئے اس چول زمان نے قبلہ امام جلالی عزیدہ شرف ہو کے قرب کو تھوڑا سا کاٹ کے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم نہیں حالانکہ اس نلائق کو اتنا تو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ عبارت تو اس تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی ہے یہ عبارت پیر محر علی شاہ کی ہے جس عبارت پر وہ بھونک رہا تھا کہ دیکھیں جناب پاک گروہ اور اس میں پنجتن پاک ہیں اور پنجتن پاک کے بارے میں کہہ دیا کہ معصوم نہیں ہیں یہ اس کی شرارت تھی اب ایک دفعہ آپ یہ قبلہ ڈاٹ صاحب کا سنیں تاکہ اصل حقائق سے قوم کو آگاہی ملے پنجتن پاک کے بارے میں آیت تطہیر ہے مگر آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے ہرگز یہ مطلب ہرگز یہ مطلب ہرگز یہ مطلب اور ساتھ کیا کہا ایک دوسری چیز اور ان سے یہ بھی مطلب نہیں آگے جمعہ کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے کہ بعد چار کی اور یہ سرکار تو معصوم ہیں یعنی جو چار شخصیات آلِ عباد سرکار نے جن کو ساتھ لے کر جو موضوع ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں حسنیاں پاک ہیں متحر ہیں معصم ہیں مکرم ہیں منور ہیں مگر معصوم 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 نہیں یہ جملہ اس اندے کو نظر نہیں آیا کہ بات چار کی ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں کتنے واضح انداز میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا کہ ان چار کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے لیکن اس کتے کو کون سمجھائے کون کتے کو سمجھائے کہ کسے بھونکے کہاں بھونکے یہ اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے اس کمینے کا کامی شرارت ہے اور ظالم جس سے بیان سے تم نے کلپ لیا ہے اس بیان میں تو واضح موجود ہے پھر شرارتی ٹولہ کہتا ہے کہ ہمیں ظلیل کرتے ہیں تمہاری اوقات یہ ظلیل ہونے والی ہے شرارت کے سوا تمہیں کچھ آتا نہیں ہے اور بھونکنے کے لئے آ جاتے ہیں میدان میں بار بار یہ پورا بیان سننا تھا اور کم از کم اپنے عبیر فانشاہ کو پوچھنا تھا کہ ختم معصومیت کس نے عقیدہ دیا ہے امت کو اس لیے آج اس کی شرارت کا اتنے جواب کافی ہے اور بار بار یہ بھونکتا ہے مناظرہ مناظرہ یاد کرے جب لودران کے کمادوں میں چھپ رہا تھا ایک فقیر کے سامنے یہ کبھی نہیں آ سکتا اور بات کرتا ہے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے ایک بریلر مرگی سے ایک اینٹ نہیں کراس ہوتی اور وہ چیلنج دے کہ میرے سامنے پہاڑ لاؤ میں نے چھلانگ لگا کر پہاڑ کراس کرنا ہے اس بریلر سے جب یہ فقیر سر ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کہ کس سے مقابلہ کر سکتا ہے یہ تو فقیر کے سامنے نہیں کر سکتا اور آج پھر میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں کہ کسی موقع پر سامنا کرنے کی ہمت ہے تو سامنا کرو اور صرف ایک مسئلہ بیان کر دو جتنی تم شرارتیں کرتے ہو کلپ کاٹ کر ادھر لگا کر ادھر لگا کر شرارتیں کرتے ہو مسئلہ خطا پر جتنا بھونکتے ہو ایک دفعہ اپنی زمان سے بیان کرو کہ یہ مترخ خطا وقوع خطا مخصوص واقعہ کا نام لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہنا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے نہ تمہارا اببہ عرفان شاہ بولتا ہے نہ تم چیلے چمچے یہ بولتے ہو وہاں تمہارا مکمل قیدہ ہے کہ نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقوع خطا کا کول کرنا اور مطلق مخصوص واقعہ پر یہ درست ہے اور ادھر بھونکتے ہو گستاخی ہے یہ ہے رفض امامت جفوق نبوت مانتے ہیں وہ تو مولا علی کو افضل قرار دیتے تھے اور اہلِ ترففز تمہاری اپنی شرارت ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک اور کھاتا نکالا جائے محضر اللہ کیا کیا شرارتیں ہیں تمہاری تمہارے لئے ایک میں نے سودا تیار کیا ہے چمن زمان کے لئے ان ساری عبارتوں کو میں پیش کروں گا اگر چمن زمان میرے اس کلپ کا جواب دے دے یہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا جس سے چاہے گا مناظرہ کرنے کے لئے ہم تیار ہیں میرے آنے والے کلپ کا ایک مستقل کلپ اس کے لئے میں تیار کرتا ہوں اس کا جواب دے دے پھر اس سے اگلی بات ہوگی ورنہ اس نے بھونکتے رہنا ہے دلائل ان کے پاس ختم ہو گئے اور اب شرارت کے لئے ادھر سے بات لی ادھر سے بات لی اور شرارت کرتے رہے ان شرارتوں سے کوئی نہیں ہوگا میرے آنے والے کلپ کا یہ جواب دے دے میں اس کے بعد سوشل میڈیا پر سارے اہل طرف اس کا جواب دینا چھوڑ دوں گا اس سے بڑی خوش نصیبی ان کی کوئی نہیں ہو سکتی میرے آنے والے کلپ کا جواب دے پھر اس سے اگلی بات ہوگی تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم معصومیت زندہ بات زندہ بات